آج کا یہ واقعہ آپ کی روح کو جنجوڑ کے رکھ دے گا اس لئے گزارش ہے کہ واقعہ کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ناصر نامی شخص کا واقعہ آئے اسی کی زبانی سنتے ہیں میری شادی کو ابھی تین مہینے ہوئے تھے کہ مجھے اپنی بیوی کے مرنے کی دردناک خبر ملی میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری اتنی محبت اور پیار کرنے والی بیوی جس سے ابھی کھل کر میں اظہار محبت بھی نہ کر سکا تھا وہ اس دونیا سے اتنی جلدی چلی جائے گی میں نے اس کی محبت کو پورا کرنے کے لیے کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑی تھی جیسا وہ چاہتی تھی میں نے ویسا ہی کیا پر زندگی نے میرے اوپر اتنا بڑا ستم کر دیا کہ میری بیوی بھری جوانی میں مجھے چھوڑ کر چلی گئی لیکن بیوی کے مرنے کے بعد ہی اصل کہانی شروع ہوئی جس نے مجھے نہ صرف جنجوڑ کے رکھ دیا بلکہ بہت سارے رشتوں کی پہچان کروا دی جیسے ہی میری بیوی کے مرنے کی خبر پھیلی تو بیوی کے مائکے والے ہمارے گھر آ گئے اس کی ماں مجھے لانتان کرنے لگی کہنے لگی کہ تُو نے ہماری بیٹی کو مارا ہے وہ شادی کرتے ہوئے تو بہت خوش تھی اس نے تو ہم سے کہا تھا کہ اب اس گھر سے میرا جنازہ ہی نکلے گا تُو نے سچ میں اس کا اس گھر سے جنازہ ہی نکال دیا کیا تُو جھے ذرا بھی شرم نہیں آئی تُو نے میری بیٹی پر اتنے ظلم کیے ہوں گے اس لئے وہ بیچاری بولی ہی نہیں اور گھٹ گھٹ کر مر گئی اب میں ان کو کیا سمجھاتا کہ میں تو اپنی بیوی سے ابھی تک کوئی تعلق قائم ہی نہیں کر سکا تھا تو میں اس پر کیا ظلم کرتا ابھی تو ہم دونوں کا رشتہ بھی بہت ہی زیادہ تکلف والا تھا میں چاہ کر بھی اس کے قریب نہیں ہو سکا تھا وہ اس قدر شرماتی للچاتی تھی تو وہ مو دوسری طرف پھیل لیتی خیر اس سارے چوہ بلی کے کھیل میں تین مہینے گزر گئے اس کے علاوہ ایک اور بڑا واقعہ ہو گیا جس نے مجھے زیادہ پریشان کیا بیوی کے مائکے والے کہہ رہے تھے کہ ہم میت کو اپنے گھر لے جائیں گے اور اپنے آبائی قبرستان میں دفن کریں گے جبکہ میرے گھر والے بولے اب وہ ہماری ذمہ داری تھی اس لئے اسے دفنایا بھی یہی پر جائے گا لیکن بیوی کے مائکے والوں میں سے ایک آدمی بہت زیادہ زد کر رہا تھا کہ کسی صورت میں بھی ہم اپنی بیٹی کو یہاں دفن نہیں ہونے دیں گے تم نے اس پر جتنے جی برکے ظلم کر لیے وہ کافی ہیں اب ہم اسے مر کر یہاں نہیں چھوڑ سکتے خیر کچھ نہ کچھ کر کے ان لوگوں نے میت کو یہاں سے نکال لیا اور یہ لوگ اسے اپنے گھر لے گئے میں بہت زیادہ پریشان تھا لیکن میری اس کے ساتھ نسبت ختم تو نہیں ہونے والی تھی میں بھی اس کے ساتھ ہی چلا گیا میں اپنی بیوی کو دفن کرتے وقت بہت پریشان تھا میں نے جب اسے لہد میں اتارا تو میرا جسم کانپ رہا تھا مجھے اپنی موت یاد آ رہی تھی دل چاہا بیوی کے ساتھ میں بھی اس دنیا سے چلا جاؤں لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا تھا تب ہی مجھے پیچھے سے کسی نے دھکا دیا میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی آدمی کھڑا تھا جس نے میری بیوی کا جنازہ یہاں لانے پر بہت زیادہ زد کی تھی وہ مجھے کہنے لگا ارے بھائی اب کیا تم بھی اس قبر میں لیٹ جاؤ گے نکلو یہاں سے مجھے اس کا انداز بہت ہی عجیب اور نفرت والا لگ رہا تھا میں قبر سے ذرا پیچھے ہٹ گیا جلدی جلدی قبر پر مٹی ڈال دی گئی اور پھر تدفین مکمل کر دی گئی وہی آدمی سب کو کہنے لگا کہ اب یہاں غیر اسلامی طریقے سے تماشا نہ لگایا جائے سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں اور تم میاں اب کیا اپنی بیوی کا ماتم کرتے کرتے اس دنیا سے اٹھ جاؤ گے جاؤ اپنے گھر جاؤ اپنے گھر والوں کو اپنی ماں کو وقت دو میں اس کی کڑوی سیلی باتیں سن کر بہت پریشان تھا لیکن کیا کرتا یہ موقع ہی ایسا تھا کہ میں زیادہ بول بھی نہیں سکتا تھا میں چپ چاپ اپنے گھر آ گیا گھر آ کر میرا دل بری طرح سے رو رہا تھا ابھی میں کسی دوست کو فون کرنے لگا میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو دیکھا میرا تو موبائل جیب میں نہیں تھا یہ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی میں بہت پریشان ہوا سوچا کہ شاید موبائل میں کہیں راستے میں پھینک آیا ہوں پھر مجھے یاد آیا کہ قبرستان سے آتے ہوئے میری جیب ذرا ہلکی تھی میں اس وقت اتنا فرق محسوس نہیں کر سکتا تھا لیکن بات دراصل یہ تھی کہ میں اپنا موبائل قبرستان میں ہی کہیں بھول آیا تھا میں فوراں گھر سے نکلا موبائل کے بغیر زندگی گزارنا مشکل لگ رہی تھی یہ سب تو آپ بھی جانتے ہی ہوں گے میں فوراں اسی قبرستان میں پہنچا جہاں پر میری بیوی کی تدفیل ہوئی تھی وہاں پہنچتے ہی میری نظر پورے قبرستان پر پڑی لیکن میرا موبائل کہیں نظر نہیں آیا میں ادھر ادھر دیکھنے لگا تب ہی ایک بوڑا آدمی میری طرف آیا اور بولا کیا ڈونڈ رہے ہو شاید وہ بوڑا آدمی اس قبرستان کا گورکن تھا میں بولا بس چاچا میں اپنا موبائل یہاں بھول گیا ہوں وہ ڈونڈ رہا ہوں کہیں تم اپنا موبائل قبر میں تو نہیں گرا آئے چاچا نے بڑی حیرانی سے پوچھا تھا ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے اصل میں جب میں قبر میں دیکھ رہا تھا تو مجھے کسی نے قبر سے ہٹانے کے لئے کمیز سے پکڑ کر کھینچا تھا لگتا ہے کہ میرا موبائل نیچے ہی گر گیا ہے یہ بات سن کر میں لرز گیا تو کیا میرا موبائل اس قبر میں گر گیا ہے لگتا ہے کہ اب مجھے قبر کھودنی پڑے گی توبہ کرو میاں کیسی باتیں کرتے ہو وہ آدمی اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے لگا ایک چند ہزار کے موبائل کے لئے تم اللہ کا اتنا بڑا قانون توڑو گے قبر اللہ کی حد ہوتی ہے تمہاری بیوی کے سارے مائکے والے گھر والے اٹھ کر آ جائیں گے وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے تم ایسی بات ہرگز مت کرنا وہ یہی سوچیں گے کہ تم نے ہی ان کی بیٹی کو مارا ہے میں یہ بات سن کر حیران ہو گیا کہ اس آدمی کو میرے گھریلو مسائل کے بارے میں کیسے پتا تھا یہ ایک گورکن تھا پھر اس کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ میری بیوی ہے اور یہ تو میری بیوی کے مائکے کا قبرستان ہے شہر میں عموماً ایسی تفصیلات نہیں بتائی جاتی نہ ہی کوئی دوسرے کے خاندان کے بارے میں جانتا ہے پر یہ گورکن عجیب تھا جسے ہر طرح کی معلومات تھی میں بڑا حیران ہوا لیکن چپ تھا اس وقت غم ہی اتنا تھا کہ میں فوراً اپنے گھر لوٹایا گھر آ کر میں نے یہ بات اپنی امہ کو بتائی امہ کہنے لگی ارے بیٹا اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے تم ایسا کرو کہ دوسرا موبائل لے لو خوامخا پریشان ہوتے ہو اب اگر بیوی کی وفات کے بعد تمہارے پاس موبائل بھی نہیں ہوگا تو تمہارا دل اور بھی زیادہ پریشان ہوگا اپنا دھیان بٹانے کی کوشش کرو میں تمہیں پیسے دیتی ہوں تم جا کر اپنے لیے نیا فون خرید لو میں نے کہا امہ اس نمبر پر تو میرے کافی سارے جاننے والے تھے لیکن چلو آپ کہتی ہو تو میں ایسا ہی کروں گا آپ مجھے پیسے دے دیں ماں نے مجھے پیسے دے دیئے تو میں اپنا نیا موبائل خرید لیا میں نے اس موبائل میں نئی سیم ڈالی لیکن پھر ایسا ایک واقعہ پیش آیا جس نے مجھے مزید پریشانی میں ڈال دیا رات کے بارہ بجے تھے میرے فون پر سگنل نہیں آ رہے تھے اچانک سے سگنل آئے تو میں نے پہلا نمبر جو ملایا وہ اپنا پرانا نمبر تھا شاید میں سگنل چیک کرنے کے لیے ایسا کر رہا تھا میرے تو وہم و غمان میں بھی نہیں تھا میرا خیال تھا کہ بس میرا موبائل قبر میں گر گیا ہے تو اب وہ ختم ہو گیا ہوگا لیکن جیسے ہی میں نے فون میں نمبر ملایا تو اس پر بھیل جانے لگی یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے مجھے عجیب سا ڈر لگنے لگا میرا موبائل قبر میں ہے اور وہاں اس پر بھیل جا رہی ہے لیکن اگلے لمحے جو ہوا اس نے تو مجھے حیران کر کے رکھ دیا میرا فون اٹھا لیا گیا تھا اور پھر جو ہوا اس کو دیکھ کر میں اس قدر حیرانوں پریشان اور تجسس میں مبتلا ہوا کہ فوراں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا ماں بھی حیران تھی کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں ماں نے پوچھا بیٹا کہاں جا رہے ہو میں نے جواب دیا اممہ میں اپنی بیوی کی قبر پر جا رہا ہوں کیا ہو گیا ہے تمہیں پہلے موبائل کا بہانہ بنا کر گئے تھے اب کون سی آفت آ گئی ہے رات کے اس وقت تم اپنی بیوی کی قبر پر جا رہے ہو اممہ مجھے جانا ہوگا یہ کہہ کر میں تو گھر سے نکل گیا میں نہیں جانتا تھا کہ میری ماں میرے پیچھے کتنا پریشان ہوئی ہوگی ابھی میرے دل میں صرف اور صرف ایک ہی خیال چل رہا تھا اور وہ تھا میری بیوی کا خیال کیونکہ جو کچھ میں نے سنا تھا اس کے بعد میں خموش تو نہیں بیٹھ سکتا تھا میری پوری ذمہ داری بنتی تھی کہ میں اس معاملے کی جا کر تحقیق کروں اس لئے میں اپنی بیوی کے ابائی قبرستان پہنچ گیا تھا مگر جیسے ہی میں نے اندر قدم رکھا تو وہی گھرکن مجھے ملا ارے میہ تم یہاں بار بار کیا ڈونڈنے آتے ہو مجھے دیکھ کر وہ غصے سے بولا گھرکن میہ آپ کا کام کیا ہے قبریں خودنا آپ اس تک رکھئے آپ مجھ سے بار بار سوال کیوں کرتی ہیں کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں لیکن میہ میں تو تم سے ہمدردی کی وجہ سے پوچھ رہا ہوں تمہیں اس قبرستان کا نہیں پتا میں یہاں کا گھرکن ہوں تو میں ہی ذمہ داری اٹھاؤں گا نا اس لئے پوچھ رہا ہوں کہ کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ میں حل کر دیتا ہوں میں نے گھرکن کو بھی ساری بات بتا دی یہ سنتے ہی اس کے چہرے پر ایک رنگ آیا اور ایک گزر گیا اچھا میں اس معاملے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا لیکن ایک بات ضرور کہوں گا کہ اس کا تعلق تمہاری بیوی سے ہے تمہاری بیوی کی قبر سے نہیں اور تم اپنی بیوی کے گھر والوں سے جا کر اس بات کا پتہ معلوم کرو تمہیں خود ہی سمجھ میں آ جائے گا میں کچھ بولوں گا تو وہ خیانت ہو جائے گی اس لئے میں خود کو گناہ گار نہیں کرنا چاہتا تم خود جا کر معلوم کرو اکل مند کے لئے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے میں گورکن کی بات سن کر سمجھ گیا کہ وہ مجھے کوئی بات نہیں بتانا چاہتا شاید کہ اس نے میری بیوی کے گھر والوں سے کوئی رقم وصول کی ہوگی یا کوئی اور وجہ ہوگی جس کی وجہ سے وہ پوری بات مجھے نہیں بتا پا رہا تھا میں اپنی بیوی کے قبرستان سے ہو کر اس کے گھر پہنچ گیا لیکن میں نے گھر کے دروازے پر دستک نہیں دی بلکہ یوں ہی گھر میں داخل ہو گیا میں نے دیکھا وہ سب لوگ ایک کمرے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے گھر کا باہر والا حصہ بلکل خالی تھا وہاں کوئی بھی نہیں تھا اس لیے میں چلتا ہوا اس کمرے کے قریب پہنچ گیا جہاں بیٹھ کر وہ لوگ باتیں کر رہے تھے میں نے دیکھا ان سب کے چہروں پر بے پناہ غصہ تھا لگتا تھا جیسے کہ وہ ابھی اٹھ کر مجھے مارنا شروع کر دیں گے وہ بات کر رہے تھے میری بیوی کے بارے میں وہ میری بیوی پر غصہ کیوں کر رہے تھے تب ہی میرا ہاتھ ایک پیالی پر لگا وہ پیالی گھر کر ٹوٹ گئی تو سب لوگوں کی توجہ میری طرف آ گئی وہ لوگ مجھے یوں دیکھنے لگے جیسے میں نے اس گھر میں چوری کر لی ہو بیٹا تم یہاں کیسے آئے ہو اور کب آئے تھے میری ساس نے مجھ سے پوچھا امہ جی میں آپ کو ایک بات بتانے کیلئے آیا ہوں میں نے اپنی ساس کی طرف امید بھری نظر ڈالی ہاں بیٹا آؤ ہمیں تمہارا انتظار تھا میرا انتظار مگر وہ کیوں میں نے اپنی ساس سے پوچھا بس بیٹا حالات ہی کچھ ایسے ہیں کہ کیا کریں تمہیں تو پتہ ہے کہ ہم ایک معمولی سے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں میرا بھانجا کل سے گھر نہیں آیا وہ ایسا غائب ہوا ہے کہ میری بیہن بھی پریشان ہو گئی ہے کہتی ہے کہ اپنے دماد سے کہہ کر میرے بانچے کو دون کر لاؤ ورنہ میں مر جاؤں گی میرا ایک ہی جوان بیٹا تھا اگر وہ بھی نہ رہا تو میں کیا کروں گی تم جانتے ہو نا کہ کئی عرصے سے ہماری ان کے ساتھ نرازگی چل رہی تھی لیکن اب اس موقع پر ہم دونوں خاندان ایک دوسرے کے بے حد قریب ہو گئے ہیں میں یہ سن کر اپنا غم بول گیا اچھا ماں جی میں آپ کا کام کروا دوں گا لیکن آپ کو اپنا مسئلہ بتانے آیا ہوں بیٹے مسئلے تو چلتے رہتے ہیں میری ساس نے میری بات کو کاتتے ہوئے کہا لیکن تم پہلے میرا کام کر دو اس کے بعد تم جو کہو گے میں وہی کروں گی میں نے اپنی ساس سے بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا وہاں سے ایک اور ذمہ داری لے کر واپس اپنے گھر آ گیا تھا میں اپنی بیوی کی قبر کھولنا چاہتا تھا کیونکہ جو کچھ میں نے سونا تھا اور جانتا تھا اس کے بعد میرا دل بہت عجیب سا ہو گیا تھا میں چاہتا تھا کہ میں اپنی بیوی کی قبر کھولو قبر کشائی کرو لیکن کوئی بھی مجھے اس بات کی اجازت نہیں دے رہا تھا نہ کوئی میری بات پر یقین کر رہا تھا اس لئے میں نے سوچ لیا تھا کہ جو کچھ کروں گا میں خود ہی کروں گا رات کے دو بجے میں نے قبرستان میں جانے کا فیصلہ کر لیا اب مجھے اپنی بیوی کی قبر کھولنا بہت ضروری لگ رہا تھا دو بجے گھر کے سب لوگ سو چکے تھے میں جانتا تھا کہ وہ گورکن جو بار بار مجھے منع کر رہا تھا وہ بھی اس وقت نہیں جاگ رہا ہوگا اس کو تو لگتا ہوگا کہ اب میں چپ چاپ بیٹھ جاؤں گا پر میں چپ بیٹھنے والوں میں سے نہیں تھا اتنی بڑی بات ہو گئی تھی میں کیسے خاموش رہتا میں نے جا کر سارا انتظام مکمل کیا اور تقریباً دھائی بجے قبر کھولنا شروع کر دی مجھے اس بات کی حیرت نہیں ہوئی تھی کہ قبر کی مٹی کافی نرم تھی ایسے لگتا تھا جیسے قبر کو کچھ دیر پہلے ہی بند کیا گیا ہو میں نے جلدی جلدی مٹی ہٹائی تو پتھر کی سلیٹ کو ہٹانے میں مجھے پانچ منٹ سے زیادہ وقت نہیں لگا میں اس وقت اتنے جوش میں اور ولولے میں تھا کہ میں بڑے سے بڑا پہاڑ بھی اکھار سکتا تھا جب میں نے پتھر کی سلیٹ ہٹائی تو مجھے ایک اور حیرت کا جٹکہ لگا سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پسینے چھوٹ گئے تھے تھنڈے پسینے میرے چہرے پر آ رہے تھے اور میں اس قدر پریشان تھا کہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں کیا کروں کیونکہ سامنے قبر خالی تھی قبر میں نہ میری بیوی تھی نہ اس کا کفن تھا میں تو اپنا فون ڈھونڈنے آیا تھا پر ایک نیا قصہ کھل گیا تھا دراصل جب میں نے اپنا فون کان سے لگایا تھا تو کسی نے میری کال اٹھائی تھی اس بات سے مجھے لگا جیسے میرا فون قبر میں نہیں ہے بلکہ میرا فون کوئی چوری کر کے لے گیا ہے لیکن جب میں نے اگلی بات سنی تھی تو وہاں سے میرا تجسس قائم ہو گیا کچھ دیر ہواوں کی جکڑ کی ایسی آواز آتی رہی اور پھر میرے کانوں میں ایک آواز پڑی کہ میری بیوی سخت عذاب میں ہے اور جب تک اس کے نام کا کرز ادا نہیں کر دیا جاتا تب تک وہ یوں ہی تڑپتی ہی رہے گی شاید میں یہ بات سن کر بے وکوف بن ہی جاتا لیکن میں سوچنے لگا کہ قبر میں آنے والے فرشتے تو کبھی بھی اردو زبان میں بات نہیں کر سکتے وہ تو سنا ہے کہ عربی میں بات کرتے ہیں اور پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک فرشتے کی آواز مجھے فون پر سنائی دے یہ چیز کوئی ڈراما یا پھر جھوٹ لگتی تھی ایسا حقیقت میں ہو ہی نہیں سکتا تھا بہت سارے لوگوں نے قبر میں کیمرہ اور مائک رکھنے کی کوشش کی پر آج تک کسی فرشتے کی آواز کسی انسان کے کانوں میں نہیں پڑ سکی یہ اللہ کا راز ہے اور یہ اللہ ہی جانتا ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی فرشتے کی آواز کوئی انسان سن سکے بس تبی سے مجھے شک پڑ گیا تھا اور میں نے بیوی کی قبر کھوڑنے کی ٹھان لی تھی پھر جب میں نے قبر کھوڑی وہاں پر مجھے کچھ بھی نہیں ملا اب میں اپنی بیوی کے گھر والوں کے پاس چلا گیا میں نے آپ کی بیٹی کی قبر کھوڑی ہے پر میری بیوی وہاں نہیں ہے میرے سسرال والے مجھ پر گصہ کرنے لگے کہ مجھے یہ بے حرمتی کرنے کو کس نے کہا تھا میری بیوی کے بھائی تو بقاعدہ مجھے مارنے پر تلائے تھے وہ اس قدر انچی آواز میں بات کر رہے تھے کہ میں اب ان سے ڈر رہا تھا آپ کو یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا میں تو کبھی بھی اپنی بیوی کے لیے برا سوچ ہی نہیں سکتا تھا اور یہ بات ان لوگوں کو کون سمجھائے ان کو تو میں نجانک کسائی ظالم اور جلاد لگ رہا تھا میں نے اپنی بیوی کے گھر والوں سے زیادہ بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا کیونکہ وہ تو لڑنے جگڑنے پر مر مٹنے پر تیار ہو گئے تھے اور ایسے لوگوں سے میں کتنی بھی بات کرتا وہ میری بات نہ سنتے وہاں سے نکلا تو سب سے پہلے مجھے اپنی ساس کے بانجے کا خیال آیا جس کے بارے میں انہوں نے مجھے ڈھونڈنے کا کہا تھا باقی سب کام چھوڑ کر اب میں بھی اسے ہی ڈھونڈنا چاہتا تھا کیونکہ مجھے اپنی بیوی کے اس کزن پر بہت زیادہ شک تھا وہ بھی گھر سے اس دن سے غائب ہوا تھا جس دن سے میری بیوی فوت ہوئی تھی شہر میں پوچھتا پچھاتا وہاں کے اکلوتے بس اڈے پر پہنچا وہاں جا کر میں نے اپنی ساس کے بانجے کے بارے میں بتایا مجھے وہاں کہیں ایک لوکل آدمی نے یہ معلومات دی کہ وہ صبح صبح ہی ڈسکے کے لیے نکلا ہے یہ بات میرے لیے زیادہ حیران کن نہیں تھی میں اس کا پتہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس تک کیسے پہنچا یہ ایک الگ کہانی ہے پر وہ ایک چھوٹی سی تنگ گلی میں کرائے کے مکان پر رہتا تھا ہفتے کے بعد جب میں اس تنگ گلی میں اس کے گھر کے دروازے پر دستک دینے لگا تو میرے دل میں تمام سوالوں کے جواب پہلے سے موجود تھے اور کچھ سوال میرے ذہن میں اٹھ بھی رہے تھے جیسے ہی دروازہ کھلا میں نے دیکھا کہ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی بیوی کھڑی تھی میں تو کسی اور کو ڈھونڈنے یہاں آیا تھا مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر ایک رنگ آئے اور ایک رنگ جائے وہ بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر پیچھے باغنے لگی میں نے اسے بازو سے پکڑا اور گسیٹنا شروع کر دیا وہ چلانے لگی اور شاید مجھے گھلی والوں کے سامنے ایک گنڈا ظاہر کرنا چاہتی تھی میں نے سب کو چپ کروا دیا کہ یہ میری بیوی ہے اور میں اسے ایسے یہاں چھوڑ نہیں سکتا سب لوگ بہت حیران تھے میری بیوی کے چہرے پر بھی بہت پشمانی تھی میں نے اسے لاکر گاڑی میں پھینکا اور اسے پوچھا کہ تم یہاں پر کیوں ہو تم تو مر گئی تھی وہ رونے لگی خدا کے لیے مجھے ماف کر دے خدا کا نام مت لو تم نے تو اس کو نراز کر کے یہ راستہ اختیار کیا ہے اب بتاؤ کہ تمہیں کیا سزا دوں میری بیوی مجھ سے ہاتھ جوڑ کر مافی مانگنے لگی کہ پہلے ایک بار آپ میری بات سن لیں پھر آپ کو سب کچھ سچ سچ بتاؤں گی اگر تب بھی آپ کو یقین نہ آئے تو آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گی میری بیوی نے جب اپنی کہانی سنانا شروع کی تو میں بھی چپ ہو گیا اب میں اسے کیا کہتا کیا سزا دیتا اس نے بتایا کہ وہ جب سے بڑی ہوئی ہے اس کے گھر میں اس کے خاندان والوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا اس کا ایک قزن تھا جو کہ اس کی خالہ کا بیٹا تھا اکثر ان کے گھر آتا جاتا رہتا تھا تو ایک دن میرے قزن نے مجھ سے کہا وہ اسے موڈلنگ کروانے کے لیے دوسرے شہر لے جائے گا وہ خوب پیسہ کمائے گی مشہور ہو جائے گی اور گھر کی غربت ختم کر دے گی وہ بھی اس کی باتوں میں آ گئی پھر اس کے ساتھ چل پڑی اس نے مجھے شہر لے جا کر اپنی حوض کا نشانہ بنایا اور ساتھ ہی اس کی تصاویر بھی بنائی جب میری اتنی ساری تصویریں بن گئیں تو میں مجبور ہو گئی اور اس کی بات ماننے لگی تھی یہ بات اس کی ماں کو پتہ چلی ماں نے اس کی شادی مجھ سے کر دی پر اس بھانجے نے تو اس کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا اس نے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ اپنے شہر کے پاس نہیں جانا ابھی میری بیوی دو حصوں میں بڑھ چکی تھی وہ اس شخص کی باتیں بھی مانتی اور میرے گھر میں خوشی خوشی رہتی بھی تھی وہ اپنا غم کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیتی تھی پھر ایک دن اس کے خالہ زاد نے ایک انوکھی فرمائش کر دی کہ تم مرنے کا ناٹک کرو پھر میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا اس بیوکوف کو یہ بھی نہیں پتہ چلا کہ ایک شخص کے نکاح ہوتے ہوئے دوسرا نکاح نہیں ہو سکتا میری بیوی نے اس کے کہنے کے مطابق ناٹک کیا خدا جانے اس نے اتنی کامیابی کے ساتھ یہ سب کچھ کیسے کر لیا جب میری بیوی کے مرنے کا اعلان ہوا اس کے مائکے سے سب لوگ میرے گھر آ گئے تھے اور شاید اسے دفنانے میں جلدی بھی کر رہے تھے یہی وجہ تھی کہ وہ آدمی ان سب کے پیچھے کھڑا تھا اس نے سبی کے موں کو پیسے لگائے ہوں گے اب وہ میری بیوی کو پیسے کمانے کا ذریعہ بنا چکا تھا اور میری بیوی پر انتہا کے ظلم بھی کرتا تھا میری بیوی تو مجھ سے نظر ملانے کے قابل نہ رہی تھی اسی لیے وہ اس کی ساری باتیں مانتی گئی اور دلدل میں فستی چلی گئی اب اس کی زندگی جانوروں سے بھی بتر ہو چکی تھی میں نے اپنی بیوی کی سچائی جاننے کے بعد اسے ددکار نے کی بجائے اسے ہونسلا دیا اور کہا کہ تم اس برائی سے ڈھرنے کے لیے تیار ہو تو میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں چاہے تمہاری کتنی ہی تصویریں پوری دونیا کیوں نہ دیکھ لے لیکن تم اب اس کے ہاتھوں یرگمال نہیں بنوگی اب میں اس آدمی کو خود بھی دیکھوں گا کہ یہ قانون کی گریفت سے کیسے بچ سکتا ہے میں اپنے تعلقات استعمال کر کے اس شخص کو کیف کردار تک پہنچانے کا ارادہ کر چکا تھا تب ہی میں نے اپنی بیوی کا ساتھ نہیں چھوڑا کیونکہ جو لوگ اپنی بیوی کو ان لمحات میں اکیلا چھوڑ دیتے ہیں وہ بزاتے خود مرد کہلانے کے قابل نہیں ہوتے اگر سٹوری اچھی لگی تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا شکریہ